میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر ریفت حاشمی اور آج کی کیس کہانی کے سلسلے میں میں آپ کو کوئی کیس تو نہیں سنانے جا رہا ہوں یاد رفتگاں کے طور پر ہمارے کچھ بہت ہی پیارے دوستوں کی کچھ کھٹی مٹھی باتیں آج پردہ ذہن پر نبودار ہو گئیں تو میں نے سوچا کہ آج انہی یادوں کو تازہ کیا جائے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں فیروزپور روڈ پر کذافی سٹریڈیم کے سامنے تین کلینک ہوا کرتے تھے شامس کلینک نبیل پولی کلینک اور حسن کلینک مین روڈ کے اوپر کذافی سٹریڈیم کے تقریباً آپوزٹ تو جو درمیان میں کلینک تھا نبیل پولی کلینک وہاں پر میں ہمیپیتھی اور آکیوپنکچر پریکٹس کرتا تھا تو اس دور میں میرے پاس مصطفیٰ قریشی صاحب اسد بخاری صاحب اور کئی نام ہیں تو وہ میرے پاس آیا کرتے تھے علاج موالجی کے سلسلے میں اسد بخاری صاحب ہمیپیتھی کے فہم تھے اور وہ ہمیپیتھی علاج کو پریفر کرتے تھے جبکہ مصطفیٰ گریشی صاحب جو تھے وہ آکیوپنکچر کے فین تھے اور آکیوپنکچر ٹریٹمنٹ کے لیے وہ میرے پاس آتے تھے تو ایک روز جب وہ پہلے روز جب میرے پاس آئے تو وہ اپنے ساتھ ایک آکیوپنکچر کا انسٹرومنٹ بھی لائے جو کہ ایک پین شیپ پوائنٹ ڈیٹیکٹر اور سٹیمولیٹر تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے ہنگ کانگ سے خریدہ تھا تو اس وقت ابھی چائنہ نے یہ انسٹرومنٹ برانے شروع نہیں کیے تھے تو لہذا پاکستان میں ان کے اویلیپلیٹی فری لیڈ نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پوائنٹس بتا دیں ایک پنکچر کے اور یہ انسٹرومنٹ کا استعمال کا طریقہ بھی سمجھا دیں تو میں گھر پر ہی یہ ٹریٹمنٹ کر لوں گا پھر انہیں میں نے بتا دیا لیکن ان کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ بہت ہی ہنڈی انسٹرومنٹ ہے اور یہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے تو نیکس مجھٹ پر جب وہ تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ جی وہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ اگر آپ زحمت کریں ایک دفعہ لے آئیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی میک اور اس کی کمپنی کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میں بھی مقبع ہوں تو انہوں نے ایک اٹھیک ہے لے آنگا لیکن وہ شاید بھول گئے ہوں گے اور دو تین دفعہ یاد دہانی کے باوجود بصروف آدمی تھے شاید بھول جاتے ہوں گے تو وہ نہ لائے میرے پاس ان دنوں ہمارے ایک دوست آیا کرتے تھے جن کا نام مائیوں تھا ان کا بزنس تھا دبائی میں اور مجھے اگر کسی اسٹرومنٹ کی یا کتاب کی یا دوا کی ضرورت ہوتی تھی برون ملک سے تو ان کے چونکہ رابطے مختلف ممالک میں اپنے بزنس کے سلسلے میں رہتے تھے تو وہ ان چیزوں کو وہ ارینج کا کیا کرتے تھے میں نے ان سے ذکر کیا میں نے کہا یار اس طرح سے میں نے ایک انسٹرومنٹ دیکھا ہے اس کی کمپنی اور میک کا تو مجھے پتہ نہیں ہے اور اس طرح کا وہ انسٹرومنٹ ہے تو اس نے کہا کہ ڈارش صاحب جب تک اس کا پتہ نہ ہو کوئی تصویر نہ ہو یا کمپنی کا نام وغیرہ نہ ہو تو کیسے اس کو ٹریس کریں گے تو میں نے اسے بتایا کہ یار وہ انسٹرومنٹ مصطفا کرشی صاحب کے پاس ہے اور میں نے دو تین دفعہ ان کو ریمائنڈ بھی کرایا ہے لیکن وہ ہر دفعہ بھول جاتے ہیں شاید تو حبین صاحب نے یہ بات خموشی سے سن لی اور وہ چلے گئے کوئی ہفتہ دس نن گزرے ہوں گے کہ وہ تشریف لائے اور وہ انسٹرومنٹ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ انہوں نے میری ٹیبل پر رکھتے تو میں بڑا حیران ہوا کہ بغیر کسی ریفرنس کے انہوں نے یہ کیسے منگوا لیا ہے تو انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سنائی انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا تو میں ایک دن مصطفیٰ قریش صاحب کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے گاڑی ادھر موڑ لی اور جا کے بیل دی اور پوچھا کہ قریش صاحب کہاں ہیں تو سرورن نے بتایا کہ جی وہ تو ابھی ابھی باہر نکلیں میرا ارادت تو یہی تھا کہ مصطفیٰ قریش صاحب خود ملیں گے تو میں ان سے ریکویسٹ کرنوں گا کہ وہ مجھے دکھا دیں لیکن جب اس نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں تو میں نے اسے کہا کہ ان کی مسز کو بتاؤ ربینہ قریش صاحب کا دوست آیا ملنے کے لیے تو ربینہ قریش صاحب نے اسے اندر بلا لیا اور ڈرینگ روح میں بٹھایا تو اس نے بھی بڑے فرنکلی انداز میں کہا کہ بابی جی کی حال ہے جی قریش صاحب کی تہریں بڑا عرصہ ہو گئے ملکات میں انہوں نے دوست تھا تو وہ بیڑی حرانی سے تھے کیونکہ وہ قریش صاحب کے سارے دوستوں کو جانتی تھیں تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں میرے علم میں نہ ہوں کیونکہ سلیبرٹی ہیں تو ان کے بہت فینز ہیں تو خیر انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں میں آپ کو جائے پلاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں میں بس یہاں سے گزرا تھا تو ریشیزم گھر پہ ہے نہیں تو وہ اس کے پاس میں نے ایک اسٹرومنٹ دیکھا تھا وہ پنکچر کا تو وہ ذرا آپ مجھے دکھا سکتی ہیں تو انہوں نے کہا بھائی دیکھ لیں تو وہ گئی بیڈروم سے وہ لے آئیں تو ہمائیو صاحب نے اس کو نوٹ کیا اور انہوں نے اپنے جو باہر ریفرنس تھے ان کے ذریعے سے وہ انسٹرومنٹ منگوا لیا تو نیکسٹ ویڈٹ پہ جب مصطفا قریشی اور ان کی میسیز روبینہ قریشی جب میرے کلینک پہ آئے تو اسی انسٹرومنٹ کے ذریعے میں نے ان کو ٹریٹمنٹ دیا تو انہوں نے پوچھا کہ ڈاکس صاحب یہ آپ نے مگوا لیا ہے تو میں نے پھر ان کو وہ قصہ سنایا تو وہ دونوں بہت ہی محضوظ ہوئے یاد رفتگاہ کے اس سلسلے میں ایک اور شخصیت کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ہے بہت ہی نفیس اور نستالی ایک شخصیت کہ جو بھی ان سے ملے ان کا گرویتہ ہو جائے اور وہ شخصیت تھی سجاد با کے رزوی صاحب کی روزبورک روڈ سے میں نے کلینک اپنا وحدت روڈ پر شفٹ کر لیا تو اس کلینک پر سجاد با کے رزوی صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے ان کا ایک شاگرد بھی تھا وہ بھی میرے پاس آیا کرتا تھا لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ دونوں کہ وہ بھی جاتے ہیں میرے پاس اور وہ بھی آتا ہے میرے پاس تو ایک دن سجاد باگر صاحب باہر نکل رہے تھے میرے کلینک سے تو وہ جو ان کا شاگرد تھا اس نے ان کو دیکھ لیا تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا ڈر صاحب یہ میرے استاد محترم ہیں تو میں نے ان سے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ میری کھانے کی دعوت قبول کریں لیکن وہ ہر دفعہ بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ میری سفارش ہی کر دیں تو میں نے کہا اگلے ہفتے انہوں نے آنا ہے میرے پاس تو آپ بھی آ جانا ہے تو نیسٹ ویک وہ بھی آ گیا اور سجاد باگر ریزی صاحب بھی تشریف لے آئے باگر صاحب جب بھی کلینک پر میرے پاس آتے تھے تو میں فرمائش کرتا تھا تو وہ اپنا گوئے کات شیر مجھے ضرور سمیع کرتے تھے ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے ذائقوں کے قتل کے عجب سلسلے جاری ہوئے گوزنے اس اہد میں ادرک کے بے اپاری ہوئے تو جس خوبصورتی سے انہوں نے بندر کیا جانے ادرک کا سواد اس معاورے کو شیر میں باندھا ہے وہ میرے خیال میں اردو شائری میں بڑا یونیک ہے تو سجاد صاحب سے تشریف لے آئے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا یہ برخوردار آپ کا شگرد ہے اور یہ بڑے خلوص سے چاہتا ہے کہ آپ اس کی کھانے کی دعوت کو قبول کریں تو اگر مناسب ہو تو آپ قبول فرمائیں تو پاکر صاحب نے اپنی مخصوص مسکرہت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا اچھا کیا کھلا ہوگے تو اس نے بڑی انکساری سے کہا کہ سر جو بھی دال ساگ مجھے سر ہوگا میں حاضر کروں گا تو باگر صاحب فرم کرنے لگے اب یہ شہروں کو گھاس کھلائے گا اسی طرح سے میں نے جب اپنا کلینک فیصل ٹاؤن میں شفٹ کیا تو وہاں پر میرے پاس ایک بہت ہی پیارے شخص انہوں بھائی تشریف لائے کرتے تھے اکپنکچر ٹریٹمنٹ کے لئے میں نے جو کیبن بنایا ہوا تھا ٹریٹمنٹ کے لئے وہاں پر ایک نظم مجھے نظر آئی تھی علاج بالغضاء کے اوپر وہ مجھے اچھی لگی تو میں نے اس کو ایک فلیکس کے اوپر پرنٹ کرا کے تو اس کیبن کے اندر لگایا ہوا تھا تو منو بھائی وہاں پر جب ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے تھے تو انہوں نے خاموشی سے وہ نظم جو ہے وہ نوٹ کر لی مجھے بتائے بغیر اور اگلے روز انہوں نے اپنے کالم میں وہ چھاپ بھی دی اس عنوان سے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر فتاش میں تو یہ ان کی لکھی ہوئی نظم ہے تو جب وہ نظم چھپ گئی تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے تو جب وہ نظم چھپ گئی اخبار میں تو منو بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کو کئی فون محصول ہوئے ہیں کسی نے ملتان سے فون کیا کہ جناب یہ نظم تو ملتان کے ایک حکیم ہے یہ ان کی نظم ہے اور یہ ان کے کلینک پر لکھی لیا ہے اسی طرح کسی نے ان کو بتایا کہ یہ انڈیا کا ایک شاعر ہے جس نے یہ نظم لکھی تھی کسی نے بتایا کہ یہ ایک بندت ہے جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے تو اس طرح سے اور بھی کئی ان کو فون محصول ہوئے جس میں اس نظم کے لکھنے کے مختلف دعفتار جو تھے وہ سامنے آئے تھے کسی بھائی بھائی ہیں تھے کی زبانی ہیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک شاعر جو ہے وہ زندہ شاعری کیسے کرتا ہے انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھیے ان پیتھی کے ساتھ آپہ ہماتے کے لئے اور آپ انہوں بھائی کی یہ نظم soy spirit استمت انجائی کریں ایک صاحب دے چیف صاحب آدھر ایت صاحب دے چیف صاحب آدھر چوراں ڈاکوے قتلان کھولوس چوراں ڈاکوے قتلان بارے کی پوچھے دے چوراں ڈاکوے قتلان کھولوس چوراں ڈاکوے قتلان بارے کی پوچھے دیو ایتا ان کی دسنگے کیوں دسنگے دسنگے تے جنجی بستے دے کینجی 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 بست تے لوکان دی عمر کمائی ڈھٹکے کھا گئی میری تائی میرے فپل ٹیکسٹر آئے تے میرا ماما چور سپائی دیتی ہے کدھی کسے نے اپنے جرم دی آب گوائی دیتی ہے کدھی کسے نے اپنے جرم دی آب گوائی کدھا پاندہ اپنے ہاتھرال اپنے گال وچ موت دی پھائی کھو جی رسا گیر دے سارے کھو جی رسا گیر دے سارے کی پچھ دیو ایک دوچھے دے جرم سہارے کی پچھ دیو داکوان کولو ڈاکوان بارے کی پچھ دیو اوکھا اوکھا سب تو من کا منگنا شیر دے موچو بٹی کھوڑی اللہ کولو ماس نہیں مل دے ہونی نہیں ہوندی ان ہونی چوراں ڈاکوان کاتران کولو منگیاں کدھی ثبوت نہیں لب دے فائلہ بچ گوائچے ہوئے بڑے بڑے کرتوت نہیں لب دے فائلہ بچ گوائچے ہوئے بڑے بڑے کرتوت نہیں لب دے رال کے بارے پہ مل کے کھا دے ہوئے لوکاندیاں کبران جو کلبوت نہیں لب دے رال کے مارے تیمیل کے کھا دے لوکان دیا کمرہ جو کلبوتی لبدے اعتصاب دے چیف کوشنر صاحب آزر ساڑھے کاروچ ڈاکے وجے ساڑھے کاروچ ڈاکے وجے ساڑھیاں نیا پٹیاں گئیاں ساڑھے ویڑے لاشاں بچیاں ساڑھیاں ازتاں لٹیاں گئیاں اسی ویچارے زخمی اتھان دینال انصاف آن دے بویاں نو کھڑکان دے رہ گئے اللہ کاماں کتیاں گولوں اپنے زخم چھوان دے رہ گئے اسی ویچارے زخمی اتھان دینال انصاف آن دے بویاں نو کھڑکان دے رہ گئے اللہ کاماں کتیاں گولوں اپنے زخم چھوان دے رہ گئے دردہ گولوں لو شادت زخمہ تو تصدیق کرا لو دردہ گولوں لو شادت زخمہ تو تصدیق کرا لو ساڑھے اس مقدمے دے وچھ سانو بھی دے گواہ بنا لو آزادی دی پہلی فجر دے لے کے اور تک اس ترتی دے ڈلے ہوئے سارے لوگ دے قسم چکا لو آزادی دی پہلی فجر دے لے کے اور تک اس ترتی دے ڈلے ہوئے سارے لوگ دے قسم چکا لو سچ بولانگے سچ کھولانگے سچ دے باج نہ کچھ بولانگے ایت صاحب دے چیف کمیشنر صاحب آدم ویسے تو انویں پتہ دے ہونا ہے ویسے تو انویں پتہ دے ہونا ہے کہ وی کنالا دی کٹھی ویچ پانچ پجاروں چالی کٹھے پنجی دوکر دس کنیزہ گتھو آئیاں ایت صاحب دے چیف کمیشنر صاحب آدم ویسے تو انویں پتہ دے ہونا ہے کہ وی کنالا جی کٹھی ویچ پانچ پجاروں چالی کٹھے پنجی نوکر دس کنیزہ گتھو آئیاں کتھے لگیاں ایتک سالہں کتھے لگیاں ایتک سالہں دیس پر آئے بڑیاں چیزہں گتھو آئیاں کتھو آیاں چیٹا پورڈر کالی دولت کتھو آئی چیٹا پورڈر کالی دولت کتھو آئی کتھو آئے پورڈر لیزہں کتھو آئیاں ایت صاحب دی چیف کمیشنر صاحب آدم اسی بیچارے اسی بیچارے بوڑا تھلے اگڑ والی کعادے تیلے اسی بیچارے بوڑا تھلے اگڑ والی کعادے تیلے توپتے مینو ترس گئے ہیں لاکھ کروڑا دا کی کہنا دستے مینو ترس گئے ہیں لاکھ کروڑا دا کی کہنا دستے ویڑوں ترس گئے ہیں پہلے پنجی سالان دے وچھ ادا ملک گواہ بیٹھے ہیں چھپیس سال دے مارشللہ وچھ باقی عمر ہڑا بیٹھے ہیں اور جنہ سنو تو کھیڑی تے انہاں گولو نمی آسانہ بیٹھے ہیں ایت صاحب دے چیف کمیشنر صاحب آدم چادر چادر والی والے راج تو پہلا آنے سکتے سانو سارڈین نیندر لے دیو اسی لیے آپڑے بچیاں دے لی کچھ تے چھڑ کے جائیے اتصاب دے چیف کمیشنر صاحب واو